یہ واقعہ اسد کے بھائی آمیر کے ساتھ دو ہزار ساتھ میں اس وقت پیش آیا جب آمیر کی عمر سونہ سال تھی اور یہ لوگ سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور بی میں رہائش پذیر تھے اور آج بھی یہ لوگ سرجانی ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں ایک دن آمیر اپنے کسی رشتہ دار سے مل کر گھر آ رہا تھا اور یہ جمعیرات کا دن تھا آمیر کو اس دن گھر واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی آمیر کے مطابق وہ رات کو سوہ بارہ بجے کیڑیے کے بس ٹاپ پر اترا اور وہاں سے اپنے گھر واقعہ سرجانی ٹاؤن کی طرف پیدل چلنا شروع ہو گیا ابھی آمیر نے تھوڑا فاصلہ تیہی کیا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے جس جگہ سے آمیر کا گزر ہو رہا تھا اس جگہ روشنی بہت کم تھی آمیر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے درمیانے کتکی اور اپنے طرز انداز سے ہندو معلوم ہو رہی تھی آمیر کا تاقب کر رہی تھی اس عورت نے آمیر کے قریب آ کر کہا مجھے یہ پتہ بتا دیں یہاں پر کم روشنی کے سبب آمیر کو اس عورت کا چہرہ واضح نظر نہیں آیا پھر آمیر نے اس عورت سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں یوں تھوڑی دیر تک وہ آمیر کے پیچھے پیچھے آئی اور ایک مقام پر جب آمیر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی اور دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا آمیر نے خیال کیا کہ شاید اس عورت نے سوچا ہو کہ کہیں میں اسے کسی غلط جگہ تو نہیں لے جا رہا اس لیے یہ عورت کہیں اور چلی گئی ہوگی یوں آمیر رات کے ساڑھے بارہ پونے ایک کے درمیان گھر پہنچا اور اپنے بستر پر جا کر سو گیا دوسرے دن جب آمیر بہت دیر تک سوتا رہا تو گھر والوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ نہیں اٹھا پھر اس کے بھائی اسد نے زبردستی اسے اٹھانے کی کوشش کی جس پر آمیر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور بڑی مشکل سے اٹھا اس کے بعد آمیر کی آواز کچھ بھاری ہو گئی اور گردن اکڑ گئی اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگ بھی بدل گیا جبکہ گھر والوں نے آمیر کو کھانے کے لیے اٹھایا تھا کیونکہ آمیر نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا تھا اٹھنے کے بعد بھی آمیر نے کھانا رغبت سے نہیں کھایا پہلے تو گھر والے سمجھے کہ آمیر نخرے دکھا رہا ہے یا پھر مزاک کر رہا ہے جبکہ آمیر کی حرکات و سکنات بھی بدل گئی اور وہ عجیب باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو وہ دروازے سے اندر آ گئی ہے دیکھو دیکھو وہ عورت اس دیوار پر گھڑی پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے اور اب وہ مجھے مارے گی گھر کے دوسرے افراد آمیر کی باتیں بڑے عجیب انداز سے سن رہے تھے اور کبھی کبھی انہیں آمیر کی باتوں پر ہنسی بھی آ جاتی کہ ایک عورت اتنی سی گھڑی پر کیسے بیٹھ سکتی ہے اور وہ عورت گھر کے دوسرے لوگ ان کو نظر کیوں نہیں آ رہی اس کے باوجود گھر والے آمیر کی اس کیفیت سے پریشان بھی تھے اس طرح آمیر کی اس حالت کی خبر فوراں ہی ان کے اڑوس پڑوس تک بھی پہنچ گئی اور محلے کی چند عورتیں دیکھنے بھی آئیں انہوں نے آمیر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کسی کے جھپٹے میں آ گیا ہے آپ لوگ کسی مولوی یا دعا اور عملیات کرنے والوں سے رابطہ کریں لیکن آمیر کے گھر والے اور بڑے بھائی اصد ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور وہ بھی دوسرے مارڈن خیالات رکھنے والے لوگوں کی طرح ہی خیال کرتے تھے کہ آج کے اس ترقی آفتہ دور میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی اور ایسے میں جب میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہو تو بیماری کی تشخیص اور علاج ممکن ہے لہٰذا اصد نے بھی ڈاکٹر کو بلا کر آمیر کا معاینہ کروایا ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن اور نیند کی انجیکشن دے دیئے اس کے اگلے روز جب آمیر اٹھا تو بظاہر نارمل لگ رہا تھا لیکن ایک خاص وقت پر جب اس پرسرار سائے کی آمد متوقع ہوئی تو آمیر کو فوراں محسوس ہو جاتا اور آمیر کی حالت بگڑنے لگتی اور پھر آمیر اس حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا اور کبھی کہتا کہ وہ عورت کہہ کر گئی ہے فلاں وقت پر آئے گی اس پرسرار عورت کی آمد پر آمیر کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ جاتا اس طرح آمیر کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی جس پر آخرکار اصد نے ایک مولوی صاحب کی خدمات حاصل کی مولوی صاحب نے پانی پر چند قرآنی آیات کا دم کر کے آمیر کے لیے دیا جس سے آمیر کو وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوا لیکن وقت گزرنے کے بعد پھر ایسی ہی حالت ہو جاتی تھی جس پر اصد نے مولوی صاحب سے پھر رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک کے صفحات کی ہوا آمیر کو دنے لیکن جیسے ہی گھر والے قرآن پاک آمیر کے قریب لے جاتے تو آمیر کی حالت اور بگڑنے لگتی یوں مولوی صاحب آمیر کی کیفیات کا سبب نہ جان سکے اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز اصد اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے آمیر کی اس حالت کے بارے میں بات کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ تم اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے اس طرح آسد آمیر کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر نے معینہ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا بھائی بہت زیادہ خوفزدہ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے کیا کسی نے اس کو ڈرائیا یا کوئی دھمکی بغیرہ دی ہے ڈاکٹر کی یہ تشخیص اپنی جگہ درست تھی کہ آمیر خوفزدہ ضرور تھا لیکن جس پرسرار شے کے زیر اثر آمیر پر خوفتاری تھا اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں تھا کیونکہ ایسے پرسرار اثرات ڈاکٹری علم کے دائرے کار سے باہر ہوتے ہیں ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن اسد نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کرائیں پر اس سے کوئی خاطر خوہ نتیجہ برامت نہیں ہوا اور آمیر کی حالت سبھل نہ پائی یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ اسد کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے جس کی بدولت ان پرسرار اثرات اور شے سے آگائی ہو جاتی تھی جب وہ صاحب اسد کے گھر آئے اور آمیر کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ آمیر پر کچھ اثرات غالب ہیں اور یوں ان صاحب نے آمیر کا علاج شروع کر دیا اس طرح ایک روز آمیر نے اپنے بھائی اسد سے کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ پانچ بجے آئے گی آمیر نے ان صاحب سے فوراں رابطہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ آمیر نے یہ کہا ہے ان صاحب نے اسد سے کہا کہ جب وہ عورت آئے تو مجھے بلا لینا اس کے بعد اسد گھر آ کر آمیر کے پاس پیٹ گیا اب آمیر نے کہا کہ وہ عورت سات بجے آنے کا کہہ کر گئی ہے اسد نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا لہٰذا وہ صاحب آمیر کے گھر آ کر بیٹ گئے جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہو گئی تو فوراں ہی آمیر نے بتا دیا کہ وہ عورت اب اس حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اب وہ عورت گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے کیونکہ اس عورت کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عملیات کا جاننے والا موجود ہے وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے آنے دو ہم دیکھ لیں گے اس سے پہلے بھی ان صاحب نے آمیر پر دم کیا تھا لیکن اس عورت نے آمیر کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا آج ان صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آمیر کی اس عورت سے جان چھوڑا کر ہی رہیں گے جیسے ہی اس عورت کی روح گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو آمیر نے فوراں کہہ دیا کہ وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی ہے اور وہ جا رہی ہے اور اب وہ گھڑے پر بیٹھ کر مجھے گھور رہی ہے اب وہ مجھے مار دے گی پھر تھوڑی دیر کے بعد آمیر کی حالت خراب ہونے لگی جب ان صاحب کو احساس ہو گیا کہ اب وہ عورت آمیر پر مکمل طور پر آ گئی ہے تو انہوں نے بہت زور سے آمیر کے بال پکڑ کر کچھ پڑنا شروع کر دیا اس عورت کے آمیر پر خالب آتے ہی آمیر میں بہت زیادہ قوت آ گئی تھی اور تین آدمیوں نے آمیر کے ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اب ان صاحب نے آمیر کے بالوں کو زور زور سے کھیشتے ہوئے جھٹکا دیا اور کہا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور تو اس لڑکے سے کیا چاہتی ہے اس پر وہ آمیر کی زبانی بدلی ہوئی آواز میں بولی کہ میں سن سے یہاں آئی ہوں اور میں اپنے ٹھکانے پر عبادت کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے میری پوتر عبادت کو ناباک کر دیا میں اسے نہیں چھوڑنگی اس پر ان صاحب نے کہا کہ تجھے اس لڑکی کو چھوڑنا تو پڑے گا ہی ورنہ میں تجھے جلا دوں گا اور تو کیا چاہتی ہے اس لڑکے نے تیری جگہ جان کر ناباک نہیں کی اس لڑکے کو کیا معلوم کہ تو وہاں بیٹھی عبادت کر رہی ہے جس پر اس عورت نے کہا کہ اچھا تم مجھے دو کالے بکرے اور فلا فلا چیز لا کر دو اس پر ان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ غریب ہیں تیری اس بات کو پورا نہیں کر سکتے اس عورت نے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گی اس پر ان صاحب نے کہا کہ اگر تُو اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے جلا کر مار ڈالوں گا یون صاحب نے بہت دیر تک بات چیت کرنے کے بعد اس عورت سے وعدہ لیا کہ اب وہ عامر کو تنگ نہیں کرے گی اور اس کی جو جگہ عامر سے انجانے میں ناباک ہوئی تھی اسے یہ لوگ صاف کر دیں گے پھر اس عورت نے ایک درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنایا اور چلی گئی جب عامر اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو اسد نے عامر سے اس روز ہونے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ اترا کس کس جگہ سے گزرا اور کیا کیا عمل عامر سے ہوا اس پر عامر نے بتایا کہ میں بس سے اتر کر سیدھا آ رہا تھا کہ کچھ دور جانے کے بعد مجھے پیشاب محسوس ہوا میں نے ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کر پیشاب کیا اور چل دیا یوں وہ جگہ ناپاک ہوئی اور وہ عورت عامر کا تاقب کرتے ہوئے عامر پر خالب آ گئی جب اگلے روز اسد اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے عامر کے ساتھ گیا تو وہ جگہ پہلے ہی بہت گندی لگ رہی تھی خیر اسد نے اس جگہ پر مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگر بتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گئے اس کے بعد وہ عورت پھر کبھی عامر کو تنگ کرنے نہیں آئی اس طرح اسد اور ان کے گھر والوں نے عامر کی اس پرسرار کیفیات کے ساتھ اپنے دس روز انتہائی کرب کے عالم میں گزارے جنہیں یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے حرار وردو ٹی وی